ایسی شخصیات کے بارے میں بتانے والے ہیں جو نامور پاکستانی سیاستدانوں کی اولادیں ہیں شو بیس انڈسٹری میں کام کرنے والی بیسیوں اہم شخصیات کا سیاسی پلس منظر آپ آج کی ویڈیو میں جان سکیں گے کون کون سی مشہور خواتین موڈلز اور ایکٹریسز کن سیاستدانوں کی بیٹیاں ہیں اور کون سے پاکستانی سیاستدانوں کی سائبزادیاں ہالی ووڈ کی فلموں میں کام کر چکی ہیں لیکن عوام اس کے بارے میں نہیں جانتے اگر آپ پاکستانی گلیمر اور شو بیس تاروں کے سیاستدان والدین کو جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان، ظلفکار علی بھٹو کی اولاد بھی آج کی لسٹ میں شامل ہے اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقائد آغاز کریں آپ سب دوستوں سے التباہ سے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی لازمی دبا دیں تاکہ ہماری نئے ویڈیوز سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں پہلے نمبر پر یہ ہیں میرا سیٹھی پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی کامیاب ادھاکارہ میرا سیٹھی ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں ان کے والد نجم سیٹھی معروف تجزیہ نگار سابق چیئرمن پی سی بی اور سابق وزیرالہ پنجاب ہیں میرا سیٹھی کی والدہ جگنو موسین ایک زبردست علم دو شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت اوکارہ کے صوبہ اسمبلی کی حلقے سے میمبر پنجاب اسمبلی بھی ہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جگنو موسین مسلم لکھ نواز کی موجودہ نائب صدر مریم نواز کی سیاسی تعلق اور استانی بھی ہیں جگنو موسین کی صاحب زادی میرا سیٹھی دس سے زیادہ ڈرامے کر چکی ہیں اور پچھلے سال ان کی فلم سات دن محبت ان سینما گروں میں ریلیز ہوئی تھی دوسرے نمبر پر یہ ہیں آسیم ازر پاکستان کے نوجوان گلوکار آسیم ازر کو کون نہیں جانتا آسیم ازر کے کریڈٹ پر کئی امدہ گانے ہیں وہ پاکستانی فلموں میں بطور پلی بیک سنگر کے علاوہ کوک سٹوڈیو میں بھی گا چکے ہیں پلوکاری کے ساتھ ساتھ پاکستانی ٹیوی ڈراموں میں آسیم ازر کام کرتے رہے ہیں آسیم ازر کی فیملی کا تعلق پاکستان پیورز پارٹی کے ساتھ ہے دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں آسیم ازر کی والدہ گلیرانہ ازر نے کراچی میں صبح اسمبلی کی حلقے پی ایس چورانوے سے انتخابی لڑا لیکن ان کے حصے میں صرف پچی سو کے قریب ہی ووٹ آسکے اور انہیں بترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تیسرے نمبر پر یہ ہیں حمزہ علی عباسی پیارے افزل اور من مائل سمیت کئی سپر اٹ ڈراموں کے ہیرو حمزہ علی عباسی لا تعداد ایڈ فلمز کے علاوہ سپر اٹ فلموں وار میں ہوں شاید افریدی جوانی پھر نئی آنی اور پرواز ہے جنون میں ادھاکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں ورسٹائل ادھاکار حمزہ علی عباسی بھی سیاسی بیگراؤنڈ رکھتے ہیں حمزہ علی عباسی کی والدہ بیگم نصیم اختر چودری پاکستان پیپلز پارٹی کی اہم ترین رہنما اور سابق ایم این اے ہیں نصیم اختر چودری دوہزار دو سے دوہزار آٹھ تک پہلی مرتبہ اور پھر دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک دوسری مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے خواتین کی مقصود سیٹ پر میمبر قوم اسمبلی رہ چکی ہیں جبکہ زرداری دور میں وہ سٹینڈنگ کمیٹی کی شیرمن بھی رہ چکی ہیں چوتھے نمبر پر یہ ہیں زیبا بکتیار زیبا بکتیار کا شمار پاکستان کی خوبصورت اور باصلاحیت اداکاراؤں میں ہوتا ہے زیبا بکتیار لا تعداد ڈراموں میں جاندار اداکاری سے رنگ بڑھ چکی ہیں مشہور پاکستانی میوزیکل فلم سرگم زیبا بکتیار کی پہچان ہے جس میں انہوں نے اپنے سابقا شوہر ادنان سمی کے ساتھ کام کیا تھا زیبا بکتیار کئی اور سپر ہٹ پاکستانی اور انڈین فلموں میں بھی کام کر چکی ہیں چار مرد با شادی کرنے والی زیبا بکتیار ایک سیاسی گرانے سے تعلق رکھتی ہیں زیبا بکتیار کے والد یائیہ بکتیار ایک مشہور قانوندان سیاستدان اور زلفکار علی بٹو کے دستے راست تھے یائیہ بکتیار اٹارن جنرل آف پاکستان کے عوضے پر بھی کام کر چکے ہیں وہ زلفکار علی بٹو کی کابینہ کے اہم ترین رکن اور تیہتر کے آئین کے بانیان میں شامل ہیں یائیہ بکتیار سیونٹی سیونٹ کلیکشن میں کوئٹہ کے حلقے سے کامیاب ہوئے اور وہ ایمینے بنے تھے اس کے علاوہ یائیہ بکتیار سینیٹر بھی رہ چکے ہیں پانچوے نمبر پر یہ ہیں آمنہ حق ماضی میں پاکستان کی سوپر مڈل کے طور پر پہچانی جانے والی اداکارہ آمنہ حق کا تعلق پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی فیملی کے ساتھ ہے آمنہ حق نے جہاں موڈلنگ اور فیشن انڈسٹری میں اپنا نام بنایا وہیں وہ کئی لازوال پاکستانی ڈراموں میں بھی کام کر چکی ہیں جن میں چاندنی راتیں اور مہندی ڈراما سرے فیرس ہیں آمنہ حق ایکٹنگ کے علاوہ میوزک ویڈیوز میں بھی بطور موڈل اپیر ہو چکی ہیں آمنہ حق کے والد غلام مصوکھر کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں ہیں مصوکھر وزیراعلا پنجاب اور گورنر پنجاب رہے اور وہ کئی مرتبہ ایم اے نے بھی بنتے رہے ہیں آمنہ حق کے چچا غلام نوربانی بھی ایم اے نے رہ چکے ہیں آمنہ حق کی قزن ہنا ربانی خر پاکستان کی وزیر خارجہ رہ چکی ہیں واضح رہے کہ ہنا ربانی خر اور ان کے بھائی رزا ربانی خر دونوں اس وقت پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن ہیں چھٹے نمبر پر یہ ہیں سہر ترین سہر ترین بیسکلی ایک فیشن ڈیزائنر ہیں لاہور ڈیفینس میں سٹوڈیو بائی سہر ترین کے نام سے فیشن کوسٹیومز کا ایک بڑا برینڈ سہر ترین کی ملکیت ہے فیشن انڈسٹی سے وابستہ سہر ترین کا بیگراؤن بھی سیاسی ہے سہر ترین کے والے جہانگیر خان ترین پاکستان ترکی انصاف کے مرگزی رہنمائے ہیں جنہیں ان کے مخالفین عمران خان کا ایٹی ایم کہہ کر بلاتے ہیں جہانگیر ترین کے کزنز حارون اکتر خان اور حمائی اکتر خان بھی کئی دہائیوں سے سیاست سے وابستہ ہیں اور وہ وفاقی وزرہ بھی رہ چکے ہیں ساتھوے نمبر پر یہ ہیں عباس علی خان ریاست کرنال کے نواب خاندان سے کون ناواقف ہے اسی خاندان سے تعلق رکھنے والے نواب زادہ رانہ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیراعظم بنے قائد ملد لیاقت علی خان کے پوتے کا بیٹا عباس علی خان گلوکاری کے میدان میں نام بنا چکا ہے ان کے کریڈٹ پر پاکستانی فلموں میں پلے بیک سنگنگ اور میوزک شامل ہے آٹھوے نمبر پر یہ ہیں علی سیٹھی میرا سیٹھی کے بھائی اور نجم سیٹھی اور جگنو محسین کے صاحب زادے علی سیٹھی پاکستان کے نامور سنگر ہیں کوک سٹوڈیو کے کئی سیزنز میں پرفارم کرنے کے علاوہ علی سیٹھی پاکستانی ڈراموں کے اویس ٹی بھی گاتے ہیں علی سیٹھی یہ غیر ملکی فلم دا ریلیکٹن فنڈیمینٹلس پاکستانی فلم منٹو اور سا دن محبت ان میں بھی گانے گا چکے ہیں واضح رہے کہ پاکستانی فلم سا دن محبت ان میں علی سیٹھی کی بہن میرا سیٹھی ایکٹریس تھیں نوے نمبر پر یہ ہیں آزادی حسین پاکستان میں بھٹو خاندان سے تو ہر خاص و عام ہی واقف ہے جہاں کئی اشروں سے پاکستانی سیاست پر بھٹو خاندان کا اثر و رسوخ رہا ہے لیکن اب بھٹو خاندان کی نئی نسل اپنے لئے کچھ الگ کرنا چاہتی ہے بلاول بھٹو کے علاوہ ظلفکار بھٹو کے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں میں سے کوئی ایک بھی سیاست میں نہیں ہے آزادی حسین سابق وزیراعظم پاکستان ظلفکار علی بھٹو کی نواسی اور بے نظیر بھٹو کی بھانجی ہیں آزادی حسین اپنی والدہ سنم بھٹو کے ساتھ بیرون ملک رہتی ہیں گزشتہ سال آزادی حسین کی غیر مسلم انگریز کے ساتھ شادی کی تصاویر سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہی کم لوگ جانتے ہیں کہ آزادی حسین ہالی وڈ فلموں میں بھی کام کر چکی ہیں آزادی حسین نے سال 2008 میں بننے والی فلم کرسٹی میں ایمی کرول ادا کیا جبکہ آزادی حسین نے سال 2012 میں مشہور ایکشن تھریل فلم اوفینڈر میں بھی جاندار اداکاری کی آزادی حسین موڈلنگ بھی کرتی رہی ہیں دسویں نمبر پر یہ ہے فضیلہ آباسی پاکستانی فیشن اور گلیمر انڈسٹری میں پلاسٹک سرجری کا اسمال روز بروز بڑھ رہا ہے ڈاکٹر فضیلہ آباسی سکن سپیشلسٹ اور ڈرماتالوجیسٹ ہیں اور وہ پاکستانی شوبیس حلقوں میں کافی معروف ہیں ڈاکٹر فضیلہ آباسی مشہور پاکستانی ایکٹر حمزہ آریباسی کی بہن ہیں حمزہ آباسی اور فضیلہ آباسی کی والدہ بیگم نسیم مقتر چودری کی سیاسی افیلیشن کے بارے میں پہلے ہی آپ لوگ جان چکے ہیں گیاروے نمبر پر یہ ہیں شہر بانو تاثیر شہر بانو تاثیر پاکستان کی معروف فیشن آئیکون اور ڈیزائنر ہیں ان کا تعلق بھی سیاسی خاندان کے ساتھ ہے شہر بانو تاثیر کے والد سلمان تاثیر سابی گورنر پنجاب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائیان لیڈر رہ چکے ہیں تاثیر فیملی کے کئی اور افراد بھی فیشن اور شو بیس سے تعلق رکھتے ہیں سلمان تاثیر کی ایک اور سہیبزادی سنم تاثیر کا تعلق بھی فیشن ڈیزائننگ کے ساتھ ہے جبکہ سلمان تاثیر کی تیسری بیٹی سارا تاثیر جیلری ڈیزائننگ سے وابستہ ہیں اور وہ زیورات کا انٹرنیشنل برینڈ کی اونر ہیں سلمان تاثیر کی بہو اور ان کے بیٹے شہباز تاثیر کی اہلیا ماہین گنی تاثیر کا تعلق بھی فیشن انڈسٹری کے ساتھ ہے اور وہ لاہور میں کپڑوں کا مشہور برینڈ چلاتی ہیں جس میں ایک سوٹ کی کم سے کم قیمت پچیس سے چالیس ہزار اور زیادہ سے زیادہ ایک سوٹ دس لاکھ روپے تک فروغت ہوتا ہے باروے نمبر پر یہ ہیں زینب اباس بطور میک اپ آرٹسٹ اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والی زینب اباس ایک سپورٹس جنرلسٹ اور کمنٹیٹر کے طور پر ٹی وی پر دیکھی جاتی ہیں زینب اباس کا تعلق بھی سیاسی فیملی کے ساتھ ہے ان کی والدہ اندلی اباس پچھلے کئی برسوں سے پاکستان تحریکی انصاف کی متحرک لیڈر ہیں اندلی اباس اس وقت پاکستان تحریکی انصاف کی جانب سے میمبر قومی اسمبلی اور پاکستان تحریکی انصاف کی کور میمبر بھی ہیں تیرے میں نمبر پر یہ ہیں زلفکار علی بٹو جونئر بٹو خاندان کے چشم و چراغ میر مرتضی بٹو کے سائفزادے اور زلفکار علی بٹو کے بوتے زلفکار بٹو جونئر امریکہ میں رہتے ہیں وہ بھی فنون لطیفہ سے منصرک ہیں اور پچھلے کئی برسوں سے امریکہ پاکستان اور برطانیہ سمیت دنیا کے کئی اور ممالک میں تھیٹر پرفارم کر رہے ہیں جونئر بٹو کی ویب سائٹ پر ان کے تھیٹر پلیس کی بڑا ہو کر دادا کی طرح بہادر سیاستدان بنے لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا جونئر بٹو کے والد میر مرتضی بٹو ممبر صوبائی سمبلی رہ چکے ہیں انہیں بے نظیر بٹو کے دوسرے دور حکومت میں کراچی میں قتل کر دیا گیا تھا چودوے نمبر پر یہ ہیں شرمیلہ فاروقی پاکستان پیپلز پارٹی کی صفحے اول کی رہنوا شرمیلہ فاروقی اپنی سیاسی بسارت اور حاضر جوابی کی وجہ سے کافی مشہور ہیں لیکن ان کا ایک تعارف اور بھی ہے شرمیلہ فاروقی پاکستانی ڈراما انڈسٹری سے وابستہ رہ چکی ہیں ان کا مشہور زمانہ ڈراما سیریل پانچوہ موسم آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے جس میں شرمیلہ فاروقی نے تلت حسین عبداللہ قادوانی اور عائشہ خان کے ساتھ کام کیا تھا شرمیلہ فاروقی کے والد اسمان فاروقی پاکستان سٹیل میلز کے چیرمین رہ چکے ہیں جبکہ شرمیلہ فاروقی کے دادا این ایم اکیلی ایک مشہور سیاسدان تھے جو جنرل عیوک خان کی کابینہ میں وفاقی وزیر خزانہ تھے پندریوے نمبر پر یہ ہیں میکال زلفکار پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے آئیکونک ہیرو میکال زلفکار جہاں اپنے سپر ایڈ ڈرامو سے مشہور ہیں تو وہیں وہ پاکستانی اور انڈین فلموں میں بھی بطور اداکار کام کر چکے ہیں کم لوگ جانتے ہیں کہ میکال زلفکار کی والدہ ایک طویل عرصے تک انگلینڈ میں پاکستان کی ہائی کمیشنر رہ چکی ہیں سولوے نمبر پر یہ ہیں لاریب اتا ہالی ووڈ فلم انڈسٹری کی مشہور فلموں گورزیلا ایکس مین اور مشن ایمپوسیبل میں بطور وی ایف ایکس آرٹسٹ کام کرنے والی لاریب اتا پاکستان ترکی انصاف کے رہنوہ اور مشہور گلوکار اتاولہ خان عیسی خیلوی کی صاحبزادی ہیں عیسی خیلوی کی بیٹے سامول عیسی خیلوی بھی مشہور گلوکار ہیں جو کوک سٹوڈیو کے علاوہ پاکستانی ڈرامو کے ساؤنڈ ٹریک گا چکے ہیں دوستو یہ تو تھے پاکستانی نام اگر ہم سیاسی پسے بنزر رکھنے والی غیر ملکی پرسنیلٹیز کی بات کریں ستروے نمبر پر یہ ہیں گلنارہ کریموف وستی ایشیائی ملک عزبکستان کے سابق صدر اسلام کریموف کی مچھلی بیٹی گلنارہ کریموف بھی چوبیس موڈلنگ ٹی وی اور میوزک سے وابستہ ہیں اہم بات یہ ہے کہ گلنارہ ایک سیاست دان بھی ہیں بلنارہ کریموف پاکستانی میڈیا کی سرخیوں میں اس وقت آئیں جب چند روز پہلے انہیں کرپشن بد ادوانی کے چارچ کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے لوٹ مار والی رقم ملکی خزانے میں واپس جمع کروائی اٹھاروے نمبر پر یہ ہیں سناکشی سینہ بالی وڈ کی صفیہ اول کی اداکارہ سناکشی سینہ انڈیا اور پاکستان دونوں میں مشہور ہیں ان کے کریڈٹ پر کئی سپریٹ اور بلوک بسٹر فلمیں ہیں سناکشی سینہ کے والد شترگن سینہ ایک طویل عرصے تک بھارتی جانتہ پارٹی سے منسلک رہے اور وہ میور آف پارلیمنٹ اور انڈیا میں فیڈرل منسٹر بھی رہ چکے ہیں انیس میں نمبر پر یہ ہیں ٹیفنی ٹرمپ امریکہ کے موجودہ صدر ڈالل ٹرمپ کی نہ صرف ایلیا مشہور موڈل اور اداکارہ تھی بلکہ ٹرمپ کی پچیس سالہ بیٹی ٹیفنی ٹرمپ بھی موڈلنگ اور فیشن انڈسٹری سے منسلک ہیں ٹیفنی ٹرمپ کے علاوہ ان کی بہن اوینکر ٹرمپ بھی ماضی میں موڈلنگ کرتی رہی ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستو ہم خیالوں کے ساتھ اپنے ٹویٹر فیس بک ورس ایپ کے اوپر اس کو شیئر لازمی کریں انشاءاللہ والعزیز نیکس ٹائم کسی نئے ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناصر